بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انجننگ ڈیزائننگ فارمیشن کے پر فارم سکتا ہوں تو آج میں آپ کو ایریا کلکپولیشن ویڈ ڈسچنس اور ایلیویشن کے مطلق میں نوال بتاؤں گا کہ یہ کراس سیکشن آپ کے پاس بنا ہوتا ہے جس کے اندازہ ڈسچنس ایلیویشن آپ کے پاس موجود ہوتا ہے مختلف پوائنٹس کے اوپر طاپ آمار پر طاپ سرفیس ہوتی ہے اور نیچے ہمار پاس نسل ہو جا رہا جا رہے ہیں اس کے مطلق میں آپ کو پتاؤں گا ایک بہت ویڈیو ہے جو کہ آپ کو کوئی انٹریویو کوسٹن کے لیے بھی عمومن میکسیموم اچھی ملٹیگریشن کمنی کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کراس سیکشن کا ایریا کیسے کلکپولیٹ کریں گا تو اس کے مطلق پہلے ویڈیو میں کاف شاری اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن میں اس کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے اندر مینویل ایریا ان ایلیویشن اور ڈسسنس کے مطلق اس چیبل کے اندر آپ نے کیسے کلکپولیٹ کرنا ہے تو یہ آپ نے ایک ٹیبل ادھر بنا لینا ہے ایسی طرح کراس سیکشن اپنے سامنے رکھنا ہے اور ادھر ایک ٹیبل اپنا بنا لینا ہے ڈسنس اور ایلیویشن کا اس کے بعد ہم اس کی کلکپولیشن کریں گے اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنی ہے تو ابھی آپ نے یہ اس طرح ایک ٹیبل بنا دینا ہے اپنے پیڈ کو پر بنا لینا ہے یا اپنے کسی چیز کو بھی بنا لینا ہے اور بنانے کے بعد ادھر ہم نے اس کے کراس سیکشن کی جو ڈسنس ہو گیا رہا ہے وہ ساری ادھر لکھنیں ڈسنس ایلیویشن ٹ ایکس اور وائی کی کلکولیشن ہم بعد میں کرے گے تو آپ نے ادھر دسٹس اور ڈیویشن کے column اپنے بنا لینے یہ Santo Bronze اے پاڈ ребята بنانے کے بعد آپ نے ارود کولم کا جیدرаты اس Choose چارٹ کرنا ہے آپ نے لگا کسی وجہ کے سچارٹ کر سکتے اور اس سینٹرلینڈ سے کریں گے و ابنتی اب سینٹرلینڈ کا még مسجد لکھ لینا ہے اس کے بعد اپنے رائیٹ سائٹ کے اپر آ جانا ہے جو ان سے پہلا آپ کا پاس اے ڈسچنس آ رہا ہوگا ریویشن آ رہا ہوگا وہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے اس کے ٹو پوائنٹس وغیرہ جو آ رہے ہیں اس کا اپنے ڈسچنس کار دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر ای نسل کو پر آ جانا ہے اس کا ادھر ڈسچنس اور ڈسچنس اپنے ادھر لکھتے جانا ہے اسی طریقے سے اس کے اندر جو جو ان سے بھی سائن آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے آپ نے وہ لگانی ہے اسی طریقے کے ساتھ ابھی ہم یہ left side کو پر آگے ہیں تو آپ نے اگر اس کی 12 12.50 اور اس کا elevation لکھ دینا ہے اسی طریقے سے جو اس کا 12 point کے distance آ رہا ہے منس 23.50 اور اس کا elevation آ رہا ہے 205.851 اسی طریقے سے آپ نے اوپر آ جانا ہے منس 15 اور اس کا elevation ہے 210.22 اور اس کے بعد center line والا آپ نے در سے دوبارہ close کر دینا ہے جس طرح ہم نے اوپر لکھا تھا آئل پر بھی آپ نے اس کو اس طرح کلوز کر دینا ہے اس کو ان پوائنٹس کو آپ نے اس ڈیٹے کو آپ نے اسی طرح دینا ہے آپ کسی بھی جگہ سے اس کو دے سکتے ہیں آپ نے اگر ادھر سے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے ادھر سے آکے اور اسی طریقے سے ادھر آکے کلوز کر دینا ہے اس لیٹ سائیڈ والے کو پر رائٹ سائیڈ سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے رائٹ سائیڈ سے اس کے الیویشن ڈسٹنس سٹارٹ کرنا سارے اور آخر میں آکے آپ نے یہی distance اور elevation ادھر لکھ دینا ہے اسی format کے اندر جس طرح میں اوپر لکھا ہوا ہے کہ zero zero سے start ہوا ہے اور zero zero کو پر ہی end اور ادھرمیان اس کے سارے elevation اور distance آ رہے ہیں تو اسی طریقے آپ نے اس کو enter card دینا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس x اور y کی calculation آ رہے ہیں تو x اور y کی calculation کے لیے سب سے پہلے آپ نے دل سے distance اور multiplied by elevation لے لینا ہے پہلے نمبر کے اوپر جو ہمارے پاس value آئے گی وہ اس کے سامنے آپ نے لکھ دینا ہے zero multiplied by two one zero for twenty آپ نے کیا تو zero zero کو آ گیا اس کے بعد 15 multiplied by two zero five point one five to three zero seven seven two five آ گیا اسی طرح 25 multiplied by two zero six point one five کر دینا ہے اسی طریقے سے یہ process آپ نے ادھر end فکر کرنا ہے 10 multiplied by two zero eight point three five یہ ادھر calculator کو پر آپ کو پوری screen کو پر ادھر نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کی values کو x کے اندر لکھنا ہے سب سے پہلے تو یہ آپ نے ادھر سے distance آپ کا پاس minus والا جو sign آئے گا اس کے ساتھ آپ نے minus sign لازمی لگانی ہے اور جو آپ کا پاس ادھر answer آتا ہے وہ minus کے اندر آتا ہے تو آپ نے minus کے اندر کر دینا تو یہ ہم نے ساری calculation ادھر x کی کر لیے اس کے بعد ہم نے یہ سارے figure کو آپ اس میں جمع کر لینا ہے count کر لینا ہے پہلا figure three zero seven point two five اسی طرح five one five three point seven five plus کر دینا ہے two zero eight point eight three point five zero اس کے بعد پلس zero zero اس کے بعد آپ پلس کرنا ہے اور minus کا سین لگانا ہے two five seven three point one three اس کے ساتھ آپ نے ادھر minus کے سین لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیشے آ جائنا ہے four nine three nine point seven zero اور اس کے ساتھ آپ نے minus کے سین لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اینڈ کے اوپر آ جائنا ہے minus three one five seven point five zero اور اس کے سین لگا کے اس کو total کر لینا ہے total ہم پاس sum آگے five point eight three zero تو یہ آپ نے اسی طریقے سے x کی value calculate کر کے آخر میں اس کا sum کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے same to same y کی value کرنی ہی اسی طریقے سے elevation multiplied by آپ نے distance کرتے جانا ہے اس کے بعد second elevation اور second distance and third distance اس کے بعد third elevation اور fourth distance اسی طریقے سے five elevation آپ نے کرنا ہے ادھر multiplied by اس کو six elevation جو مہر پاس distance آ رہا ہوگا وہ کر دینا ہے تو جو figure آپ کے پاس ادھر آ رہی ہوگی وہ اپنے ادھر y والے cell کے اندر ادھر لکھتے جانا ہے اس در آپ نے اس سے خیال رکھنا ہے کہ جو minus sign آپ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے جو ادھر آپ کے پاس y اور x کی value minus میں آتی ہے تو اپنے minus میں لکھنی ہے plus میں آتی ہے تو plus میں لکھنی ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس values کو ادھر plus کر کے ادھر سامنے لکھ دینا ہے اس کے لکھنے کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے y value کو بھی آپ اس میں سب کو plus کر دینا ہے three one five seven point five zero plus کرنا ہے five five two double five point zero zero اسی طرح two zero five one point five zero اسی طرح plus zero zero کر دینا ہے اس کے بعد two six zero four point three eight اور minus کا sign آپ نے ساتھ لگا دینا ہے اس کی طرح four eight five eight point six eight اور minus کا signs آیا تھا اور three zero eight seven double seven اور minus کے مرپہ sensor آ جائے گا eighty six point seven six five تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم نے اس کی calculation کی سب سے پہلے ہم نے اس کے distance اور elevation ادھر cross section کے ساتھ سے لکھے اس کے بعد یہ x والے کالم کے اندر ہم نے distance اور elevation کو ادھر multiply بھی کرتے گئے اور ادھر اس کی values کو ساتھ لکھتے گئے جہاں ادھر minus تھا اور اس کے ساتھ ہم نے minus کیا اسی طرح y cell کے ساتھ ہم نے elevation اور distance اسی طریقے سے elevation اور distance elevation اور distance کو ہم نے کر کے اس کی figure کو ساتھ دونوں کا آخر میں آکے ادھر sum کر دیئے اس کے بعد آپ نے ادھر سے ایک کالم ادھر آپ نے area calculation کو اپر ہم آ جائیں ہم ادھر area کی calculation کریں گے area آپ نے اگر میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے area ہمارا x minus y divided by two x ہمار پاس یہ value آ رہی ہے 355.83 اور y کی value ہمار پاس آ رہی ہے minus 86.785 تو آپ نے ادھر is equal to کرنا ہے 355.83 کر دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے minus کے سین آ رہے ہیں تو وہ آپ نے ختم کر دینا ہے دونوں کے ساتھ آ رہے ہیں دونوں کے ساتھ آپ نے ختم کر دینا divided by two two کر دینا ہے آپ اس میں minus کرنا x minus y اور divided by two to area is equal to ہو جائے گا ہمارا پاس 355.83 minus 86.765 آپ نے calculator open کر لینا ہے اور اس سے 355.83 minus 86.765 آپ کریں گے تو ہمارا پاس اس کا answer آ جائے گا two sixty nine point zero six five وہ آپ نے ادھر لکھ بائی two کر دینا ہے تو اس سے is equal to آپ کریں گے two sixty nine point zero six five divided by two two کریں گے تو یہ area ہمارا پاس آ جائے گا one four two تو یہ ہمارا پاس جو area ہوئے گا یہ ہمارا پاس اس cross section کا area ہوئے گا تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے پورے simple way کا ذریعہ بہت ہی easy طریقے سے آپ یہ cross section کا area calculate کر سکتے ہیں distance اور elevation کے ذریعے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو اگر آپ نے like نہیں کیا تو میری ویڈیو کو ضرور like کر دیجئے اللہ حافظ